جو پرائس ہے وہ یہ شونو والے ڈیمانڈ کرتی ہے اسلام علیکم ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے ریویو لے کر آئے پاکستان کی موس ریئر ایس ایس ایو بی کا جو کہ نیسان پیٹرول ہے نیسان پیٹرول بہت ہی زیادہ پاکستان میں مہنگی اور ریئر ایس ہے یہ تیوتا لینڈ کروزر کو کمپیٹ کرتی ہے پاکستان میں بھی اور وائل وائل میں بھی پاکستان میں زیادہ سیل تو نہیں کی جاتی لیکن وائل وائل میں بہت زیادہ یہ ایس ایو بی میں دیزن سفاری کے لئے یوز کی جاتی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو اس گاری کی ڈیٹیل دیتے ہیں کہ کون کون سے فیچرز میں آتی کیا اس کے پرائس سے اگر پرائس سے اگر تو میں سنکے اس کے حیران ہو گیا تو آپ بھی سنکے حیران ہی ہوگے میرا خیال ہے تو آپ کو اس کے پرائس سے اگر بھی بتائیں گا تو کمپلیٹ اس کا ریویو دیتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گئے تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کے لئے ویڈیو کو لائک کے لئے چینل جیدی ویڈیو شروع فیلتے ہیں جنہوں نے مجھے یہ والی گاری پروائیڈ کی ہے پریمیر موٹو موبائل اگر آپ یہ گاری بائی کرنا جاتے ہیں تو آپ یہاں پہ آکے یہ والی گاری میں انٹرسید ہے تو بائی کرتے ہیں جو چلے جی گاری کا ریویو شروع کرتے ہیں تو یہ نیسان پیٹرول 2017 موڈل ہے ریویو شروع کرتے ہیں تو گاری میں 5.7 لیٹر وی ایٹ انجن آتے ہیں جو کہ ایک بہت زیادہ ہیوی ایس انجن جو کہ لینڈ کروزر میں بھی دیا جاتے ہیں باقی یہ والا انجن بہت سی گاریوں میں دیا جاتا ہے جو کہ اس کو کمپیٹ تو نہیں ہو کر دی کیونکہ وہ ایک پکپ ٹرکس میں آتی ہے تیوٹر لینڈ کروزر ہی ایک ایسی گاری جو کہ اس گاری کو کمپیٹ کرتی ہے تو آپ گاری کا ہم لوگ کچھ ریویو شروع کرتے ہیں فرنٹ آپ گاری کا دیکھ سکتے ہیں کروم کی بہت زیادہ آپ کو لائنم نظر آ رہی کیونکہ بلیک کلر میں ہے تو بلیک کلر میں فرنٹ پر کروم کی آپ تریمنگ دیکھ سکتے ہیں نیسان لوگو فرنٹ کیمرہ اور ریر کیمرہ اس میں 360 دیا جاتا ہے کیمرہ آپ کو بارن میں اس کی انفرمیشن دیتے ہیں فرگ لینڈ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہیلو جنز ہیلائز ملے گی کیونکہ یہ اول شیپ ہے کیونکہ ابھی وائل وائن میں نیو شیپ چل رہی ہے پاکستان میں بھی نیو شیپ آتی ہے اس کے بھی پرائس ہو آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کیا پرائس ہے آپ کو ابھی اس کی ہمیں انفرمیشن دیتے ہیں فرگ لینڈ سے فرگ لینڈ کے بورڈرز پر آپ کو جو کہ کروم ٹریمنگ ہوتی وہ ملے گے فرنٹ پارکنس سنسر ریہ پارکنس سنسر ملے گے کیونکہ اتنی مہنگی گاری تو اس میں فیچرز وغیرہ بھی ایڈاس فیچرز بھی دی ہوئے دوسرے فیچرز بھی دی ہوئے ڈوال ایلی ڈی لنز ایک ہائی بیم اور دوسرے لو بی میسیس ایلی ڈی تو نہیں ہیلو جنز ملے گے ہیلو جنز انڈکیٹر ٹائن سگنلز جو ہوتے وہ ملے جاتے سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے تو وہاں بھی کروم کی ٹریمنگ وی ایڈ کی بیجنگ کمپلیٹ گاری کو انہوں نے بہت دھیان سے بنایا ہوا کیونکہ یہ ایک ڈیزر سفاری کے بہت زیادہ یوز کی جاتی اور یہ ایک ایسٹو بھی ویکل ہے جو کہ لینڈ کروزہ کو کمپیٹ کے دی لینڈ کروزہ میں تو ہم سب کو پتا کون کون سے فیچرز دیے جاتے اگر آپ ان کا ریویو بھی دیکھنا چاہتے تو لینک دسکرپشن میں مل جائے گا لینڈ کروزہ کا ابھی ہی ریویو دیکھ سکتے میں نے ابھی نیو لی ہی اس کا بنایا تھا 2016 کا ہی بنایا تھا تو اس میں فرنٹ پاکین سینسر فرنٹ ایڈ آس پیچر فرنٹ کیمرا اور ساتھ فرنٹ گرل آپ دیکھ سکتے گرم کی گرل میرے گی ساتھ ہی ساتھ اس پہ آپ کو بلیک کری کی گائنش نظر آ رہی ہوگی فرن پر پیٹرول کا تو سیگر بار میں لگایا گیا آفٹر مارکٹی سولٹ کیا گیا ہے آپ اس طرف دیکھیں تو اس کا جو الوئی ویڈز ہیں اس طرح سلور گانش میں الوئی ویڈز دیے جاتے اس میں جو کہ ونٹی لیٹی اور دس بریکس کے ساتھ آتے جہاں پر دیکھ سکتے تھری سکسی کیمرہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھری سکسی اس میں ملتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے تھری سکسی کیمرہ کی اپشن دی جاتی کیلے سنٹری ٹو ڈور میں ملے گی فور ڈور میں نہیں لینڈ کروز میں تو فور ڈور میں آتی وہاں بھی کیلے ملتی ہے اس میں صرف ٹو ڈور میں دی جاتی ہے اگر آپ اس کی گاری کی بیک سائیڈ دیکھتے تو بیک سائیڈ گاری کی بہت زبدست ہے یہ ایک لینڈ کروز کی بہت زیادہ لک تو دے رہی ہوتی لیکن بہت مہنگی بھی گاری ہے لینڈ کروز کے ہی ٹائپ کی گاری ہے ریئر فور پارکن سنسرز ملتے وہاں پہ آپ کو بریک لیم نہیں یہ ایک بریک لیم کے لیے بھی یوز کر سکتے یہ فوگ لیم بھی اس کو کہتے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ریفریکٹر ملتا ہے بلیک کلے کے ہی کمپلیٹ آپ کو نیچے بھی لائنم ملے گی جو اس کی ریئر لائٹ سے وہ آپ کو یہ وائٹ پہ ملے گی جہاں پہ کروم کی ٹچ اپ اور ساتھ نسان لوگو گاری کے گھر بوٹ کو اپن کرتے تو گاری میں ہمیں اوٹو بوٹ تو نہیں ملتی کیونکہ اوٹو بوٹ ویسے دینی چاہیے لیکن اس میں اوٹو بوٹ نہیں دی گئی گاری کی ٹرنگ سپیس دیکھے تو یہ ایک سیون سیٹا ایسیو بی ہے یہاں اس طرح دیکھیں تو آپ سیون سیٹا بھی سیٹ سے اس کی کلوز کی ہے یہاں پہ پیٹرول کی بیجنگ اور نیسان کی بیک وائپر اور ہائی ماؤنٹی بریک لیں اب گاری کے کچھ ہم لوگ کی دیریے میں جاتے دے تو یہاں پہ آپ کو فٹس ملے گی یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ وڈ کی تچ اپ ملے گی کروم ڈور ہینڈلز ملے گی یہاں بھی آپ کو جو کہ لیڈر سیچنگ بہت ہی اچھا لیڈر انہوں نے یہاں پہ بھی یوز کی ہے جو کہ کمفرٹیبل بندے کو ڈرائیونگ دوران کرتے یہاں پہ آپ کو ٹو کپھولرز مل جائے گے سپیکرز ملتے دور میں ہی یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو لائٹ سے ایک مل جائے گی ساتھ ایدھے اے ایوینس ملے گی یہاں بھی آپ کو اے ایوینس تو نہیں یہاں سے آپ کو کلائمیک کو کنٹرول کرنے کی اپشنز دی جاتی یہاں پہ آپ کو یویس بی لائٹیں مل جاتے ہیں کمپلیٹ آپ گاری کا اس طرح ریویو دیکھیں تو انٹیریر آپ گاری کا دیکھ سکتے لیڈر سیدنگ بھی یہ بلیک کلم انٹیریر ہے گاری کا بہت ہی خوبصورت اب گاری کے آگے کی طرف جاتے ہم لوگ کاری کے جانے کی دوران آپ جہاں پہ دیکھیں دیکھیں دیکھ کیلے سینٹری ہے جو کہ ایک اس مار کیلے سے پوٹو سیٹ سے الیکٹرونک سیٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹرول کر سکتے گاری کی سیٹس کو جہاں دیکھیں تو فور وینڈوز اوٹو میں ریٹریکٹی بس سائن میرس سینٹرل لوکنگ اور یہ میرس کو لوگ کرنے کی اپشنز دی جاتی ہے جہاں پہ دیکھیں تو جہاں پہ ہمیں کنٹرول کوئی تو نہیں کوئی بھی کنٹرول نہیں ملتا ہے ٹائٹینیم موڈل ہے جو کہ ایک ہاف اپشن ویجن ہے گاری کا انٹیریا دیکھیں تو ایک انٹیریا بہت زیادہ زبادہ سلوک دے رہا ہے سب سے پہلے ہم لوگ سیڈنگ ویل کی طرف آتے تو سیڈنگ ویل گاری کا دیکھیں تو یہ بھی لیڈر سیچنگ میں دیا ہو جو کہ بہت زبادہ سلوک دیتے ہیں یہاں پہ کروز کنٹرولز ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ملٹی فنکشن سیڈنگ ویس کمانڈ کی اپشن اور یہاں پہ اے بیک کی اپشن دی جاتی نیسان لوگوں ملتا ہے یہ آپ کو ملٹی فنکشن سیڈنگ ملے گا جو کہ اس کی ملٹی ملٹی سکرین کو بھی ساتھ سا کنٹرول کرتا ہے یہ ٹی ایف ٹی سکرین کو بھی اس طرف کنٹرولنگ ادھر دی جاتی ہے آپ سینٹر کنسول دیکھتے تو یہاں بھی وٹ کی تچیں ملتی ہے یہاں پہ آپ اس کی ملٹی 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 سکرین کو کنٹرول کنٹرول بھی بٹن سے بھی یہاں پہ دیکھ سکتے آپ جو کہ اس کے کنٹرول ہے یہاں سے کنٹرول کر سکتے باقی کمپری جس کے جو فنکشن سے وہ ایسا لگتا ہمیں جیسا کہ آپ نے رولز رائز میں دیکھا ہوگا یہ والا سینٹر کنسول تو مجھے تھوڑا وہ رولز رائز کی طرح کا لگتے دیکھ سکتے کیونکہ یہ ایک وڈ گائنش میں انہوں نے دیا ہوا وڈ کی تیچے پی انہوں نے اس طرح دی ہو یہاں کرو میں یہاں بھی کروم یہاں پہ اس کے جو بٹنز ایک وہ کروم میں دی ہوئے یہاں پہ دیکھتے تو یہاں پہ ہمیں اولیٹ ایک ملے گا یہاں پہ بٹنز تو نہیں کوئی ملتے باقی اس پر فور ایکس فور کے جو کنٹرولز ہے وہ آپ کو یہاں پہ ملتے یہ فور ایکس فور کنٹرولز ہے سین موڈ ہے تا رو کنٹرول سنو موڈ باقی سین موڈ اس میں دیا جاتا ڈی فلو کی اپشن ٹریکشن کنٹرول ڈاؤن ہیل یہ ڈاؤن ہیل اسیس فیچر کو اون کرے گاری کی نا تو آپ نے بریک لگانی بس آپ نے سیڈنگ پہ ہاتھ رکھنا گاری خود با خود ارام ارام سے آپ کو نیچے لے آئے گی اتار دے گی تو یہاں پہ آپ کو فور ایکس فور کنٹرولز بھی دیا جاتا ہے یہ آپ کو کمپلیٹ وڈ کی ترچب اور یہ میں آپ کو دکھاؤ تو یہاں پہ ٹو کا فول مل جاتے یہاں پہ سمان وغیرہ اگر رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہے تو یہ کمپارمنٹ بہت زیادہ اس میں بگ سائز میں مل جاتے ہیں دیکھ سکتے آپ اب گاری کو ہم لوگ سارٹ کہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بٹن ملے گا گاری اس طرح سے سارٹ ہوئے گی آپ دیکھ سکتے گاری سارٹ ہوئے ہے تو بڑی زبدست اس میں لکھ آئی ہے ٹو فورٹی کلومیٹر پرابہ کے سپیڈ و میڈر کمپلیٹ گاری گیجز وغیرہ بتا رہی ہے اور یہاں پہ بھی کمپلیٹ اوپشنز وغیرہ گاری بتا رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آئی پی ایم میٹر بھی اس میں صحیح چڑ رہا ہے اور کمپلیٹ اس میں اوپشنز ہے گاری کی کیز وغیرہ وہ بتا رہے ہیں اگر اس کو ہم لوگ کنٹرول کرے تو کنٹرولز وغیرہ بھی اس میں وہ بتا رہے گاری کی یہاں پہ آپ کو میں بتا دوں تو یہاں پہ بھی آپ کو 360 ویو پروائید ہوتا ہے یہاں سے میں اون کروں گا تو یہاں سے 360 اس گاری میں اوٹو بریکنگ فیچر ایک دیا جاتا جو کہ ایمیجنسی بریکنگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرن ریہ پارکنگ سنسرز گاری میں مل جاتے جو کہ آپ کو گاری کی ڈرائیونگ کی دوران بہت زیادہ فائدہ دیتے اگر آپ کئی پر گاری پارکنگ کر رہے تو وہ اس وقت بہت زیادہ فائدہ دے دیتے لین ڈیپارچر وارننگ لین کی پس اس کروز کنٹرول جو کہ کروز کنٹرول ہے وہ بھی ایڈیپٹیو ہے کمپلیٹ اس طرح کی اپشنز اس گاری میں دی جاتی اور یہ والا جو موڈل ہے 2017 موڈل ہے جیسا کہ میں نے آپ کو اس کی کمپلیٹ ریویو دیا ہے اب گاری کے پرائیس کی طرف آتے اس گاری کے جو پرائیس ہے وہ یہ شونو والے ڈیمان کر رہے ہیں سوا چار کروز روپے 2017 موڈل ہے یہ والی گاری اتنی زیادہ مہنگی بتاؤ کیوں کہ ڈیوٹیز وغیرہ بہت زیادہ بھر چکی ہے دو سو پرسند تو ان گاریوں پر خالی ڈیوٹی لگتی ہے اگر یہ گاری ایک کروز روپے کی ہم لوگ منگواتے تو یہاں پہ یہ والی گاری ایک کروز روپے کی نہیں آئے گی یہاں پہ یہ گاری ہمیں کمپلیٹ ملے گی تین کروز روپے کی کیونکہ کسٹم ڈیوٹیز پر دو کروز لگ جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ گاری ہے بہت زیادہ مہنگی ہے 5.7 لیٹر انجن میں بھی آتی ہے اور سیون سیدر میں اس وجہ سے بھی یہ اور زیادہ مہنگی آ جاتی ہے سو بھی بھی کر لیں اور جو کہ اس کا نیو شیپ ہے وہ تو بہت زیادہ مہنگا وہ سوا 6 سے 7 کروز روپے اگر یہ والی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لینا چینل کو سبسکرائب کر لینا ملتے آپ کو اسی نیکس ریویو کے ساتھ اللہ حافظ